ایسانی افقہو قولی اللہمان تقنی بالہدا وعلیم نتقوی گفتگو ہماری چل لئی ہے اسلامی شادی کی سلسلے کی اور اسلامی شادی میں آج ہم یہاں پہنچے ہیں کہ شادی بزورت خود سنت پیغمبر ہے ان نکاحو من سنتی لیکن بعض حالات میں شادی ایک مرد یا ایک عورت کے اوپر واجب ہو جاتی ہے یہ ان لوگوں کے لئے جو دین اور اسلام اور تقوی اور پرہزگاری کی ریایت کرتے ہیں منعہ جس کو دین اسلام اور تقوی اور پرہزگاری کس کے ریایت نہیں ہے اس کے لئے واجب کیا اور مستحب کیا آج کی گفتگو یہ ہوگی شادی چاہے من سنتی ہو چاہے بعض حالات میں واجب ہو کس سے کرنا ٹھیک کب کرنا یہ دو سوال بہت اہم ہیں مارے پاس سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ شادی کس سے کرنا اللہ تعالی نے آپ میں روز اس بات کی تحقیت کروں گا اللہ تعالی ہم کو توفیق دے قرآن پڑھنے کی اور قرآن کو معانی کے ساتھ اردو میں ہندی میں انگلیس میں تلگو میں ہر دوان میں قرآن فراہم ہے آپ جب قرآن پڑھیں گے تو اس میں میں آپ کو آج دو آیتیں بتاؤں گا ایک قرآن مجید کی لیکھیں قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالی نے مردوں سے خطاب کر رکھا ہے کہ کون کون سی عورتیں تمہیں لئے حرام ہیں حلال تو بہت زیادہ ہیں حرام کم ٹھیک ہے اسی لئے آپ دیکھئے اسلام میں نجاسات بیان کیاتے ہیں کہ نجیس چیزیں کتنی ہیں دنیا کے ساری چیز پاک ہے صرف چند چیزیں کیا ہیں لیکن افسوس کا مدلہ یہ ہے کہ دنیا کی لاکھوں کروڑوں چیزوں میں گیارہ چیزیں نجیس ہیں چیزیں پھر بھی ہم نجیس سے پریز نہیں کر پاکے ہیں ٹھیک دنیا کے ساری عورتیں حلال ہیں یہ بارہ تیرہ عورتوں کے علاوہ پھر بھی کیا ہے پھر بھی ہم حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں کتنی عجیب بات ہے واقع ہے ہم کون سے مسلمان ہیں تو قرآن مجید میں جگہ اللہ تعالیٰ نے مردوں سے خطاب کر کہا کہ تمہیں لئے فلا 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 عورتیں کیا ہیں حرام ہیں یعنی تمہیں لئے محرم ہیں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خطاب کیا اور کیا فرمایا اور فرمایا اپنی زینت کو چھپا کے رکھو لیکن فلا 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 مردوں سے ٹھیک کہ وہ تمہیں لئے کون ہیں محرم ہیں ان دو آیتوں کو پہلے ہم آج کلیٹ کریں گے سب سے پہلی آیت کیا ہے سورہ نیسا آیت نمبر ٹونٹی تھری ٹھیک آپ سورہ نیسا آیت نمبر ٹونٹی تھری پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا وہاں کے اوپر اب میں آپ پر لکھوں کہ کون کون سے عورتیں تمہیں لئے کیا ہیں آپ اس کو نوٹ کر لیے بہت داریٰ نہیں ہے سورہ نیسا آیت نمبر ٹونٹی تھری دیکھیں ہمارے اس کلاس میں ایک جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو روزانہ قرآن کی اس آیتیں بتا رہے ہیں ان آیتوں کو آپ کوٹ کرتے رہیے اور آپ ہیٹنگ لکھئے ہیٹنگ لکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نیسا کی آیت نمبر ٹونٹی تھری میں مردوں کو بتایا کہ کون کون سے عورتیں تمہاری لئے کیا ہیں حرام ہیں ٹھیک حرام عورتیں مردوں کے لئے حرامت علیکم نمبر ون ام مہاتوکم سب سے پہرے تمہاری مہرم کون ہے تمہاری مائے مہرم ہے ایک ماں نہیں مائے مہرم ہے اس کے مطلب کیا ہے اس کے مطلب ایک آدمی کی بہت سی مائے ہو سکتی ہیں ٹھیک کیسے ہو سکتی ہیں ہاں ہاں ایک شخص ہے جس نے کئی شادیاں کر رکھی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بچے کے لئے ساری عورتیں کیا ہیں مائے شمار ہوں خوب ان کی بہت سیت عدیاں ہیں ان کے پپا بھی کیا تھے کئی شادیاں کرے ہوئے تھے ٹھیک ہے ایک شخص کے کئی شادیاں وہ مائے ان کی پپا نے کئی کر رکھی تھی دادیاں وہ مائے ان کی پپا نے کئی کر رکھی تھی وہ کہا تو زندہ ہیں تو مائے جو ہیں وہ یہ سب مائے ہیں البتہ ایک ماہ اور ہے جو البتہ اس کو خاص طور سے قرار رجید کی آیت میں ذکر کیا گیا ہے تو تمہیں لئے کون حرام ہے جب سے پہلے تمہاری مائے تمہیں لئے کیا ہیں حرام ہیں ہم یہ نہیں یہ وہ تمہیں لئے کیا ہیں وہ تمہاری محرم ہیں اور تمہاری بیٹیاں کیا ہیں وہ تمہیں پر حرام ہیں بیٹیاں اب اس میں کیا ہے اس میں کون سی بیٹیاں بہت سی انسان کی بیٹیاں ہیں البتہ ہمارا سماج اتنا ایک دوسرے سے دور ہو گیا ہے کہ اتنا گعب ہو گیا ہے ایک در ہم کوئی یاد ہے ہمارے اسی کلاس میں ہم نے ایک ماں اور اس کے بچے کے درمیان گعب کو تفصیل سے بیان کیا تھا ماں اور بچے کے درمیان کتنے گعب ہیں میں نے چھاٹ چھاٹ پاچھے گعب ہم نے اپنی مددسے کلاس میں یا قیب میں ارز گیا تھا تو گعب بہت ہو گیا ہے بنات ہیں تمہاری بیٹیاں جو ہماری اپنی سگی بیٹیاں ہیں وہ بھی ہماری بیٹیاں ہیں جو ہماری بہن کی بیٹیاں ہیں وہ بھی ہماری بیٹیاں ہیں جو ہمارے بھائی کی بیٹیاں ہیں وہ بھی ہماری بیٹیاں ہیں یہ مہرہ ہمارے لیے نہیں یہ سب کیا ہیں ہمارے لیے جو ہمارے بیوی کی بیٹیاں ہیں الگ ہوتے دونوں الگ ہوتا ہے ایک عورت سے کسی رہا شادی کری اس کے بعد پہلے بیٹی ہی موجود تھی وہ کیا ہوئی وہ ہماری بیٹی نہیں ہے وہ کس کی بیٹی ہے وہ بیوی کی بیٹی ہے یہ ساری بیٹیاں ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اتنا مشکل میں پڑ گئے ہیں کہ جس کے ہاں ایک بیٹی ہوتی بجائے پرشان ہوتا ہے اپنی لے کے بعد جارہاں پرشان ہے کہ اس کو اپنی بیٹی بناتے پھرے گا یہ ہمارے سماج کی پرابلم ہے ورنہ اگر ہمارے سماج کے معاملے اچھے ہوتے تو ایک شخص کے ہاں بہت ساری بیٹیاں ہوتے ہیں ایک شخص کے جنازے پہ بہت سی بیٹیاں رونے والی ہوتے ہیں تو تمہاری مائے تمہارے لئے حرام ہیں اور نمبر دو تمہاری بناتکم اور تمہاری بیٹیاں اور نمبر تین اخواتکم اور تمہاری بہنیں بہنیں بہت ساری ہیں یہ بہت ساری قصے ہیں ہمارے پاس بہنیں کونسی وہ بہنیں جو تمہاری سگی بہنیں ہیں وہ بہنیں جو تمہارے باپ کی بیٹیاں ہیں کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عورت کی کسی بر سے شادی ہوتی ہے اس کے ہاں پہلے سے ایک بچی پہلی عورت سے ہے وہ کیا تمہاری باپ کی بیٹی یہ تمہاری بہن ہے جو تمہاری ماں کی بیٹی ہے جو عورت پہلے سے لڑکی کو یہ سب کیا ہے یہ سب تمہاری بہنیں تمہاری حرام ہیں یہ تمہاری کیا ہے محرم ہے خوب تو مائیں نمبر دو بیٹیاں نمبر تین بہنیں اخوات دو بڑھ دو ہو گیا نمبر تین خالہ تکم اور تمہاری خالہیں کونچی خالہ بعض ہوتے ہیں پورے نورخان وزار کی خالہ ہیں وہ خالہ نہیں کیا سمجھے بعض پورے حیدر آباد کی فپو ہے وہ فپو نہیں سمجھے آپ جو آپ کی نسبی رشدہ رشدہ کے دو طرح ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سببی ایک ہوتا ہے نسبی جو نسبی خالہ ہیں یعنی آپ کے امہ کی جو بہنیں ہیں وہ آپ کے لئے کیا ہیں وہ آپ کے لئے آپ کی خالہ ہیں اور آپ کے لئے خالہ ماں کا درجہ رکھتی ہے روایتوں میں ہے کہ اگر کسی کی ماں نہیں ہے تو کیا کرے وہ جا کے اپنی خالہ کے خدمت کرے جیسے ابھیا کر رہی خدر تمہیں خالہ کی اور ان سے دعائیں لے برابر ہے کیا سمجھے آپ خالہ جو ہے وہ سگی خالہ وَبَنَاتُ الْأَخِ تمہارے بھائی کی بھتیا جو کہتے ہیں ہم بھتیزی بولتے ہیں بھتیزیاں تمہیں لئے کیا ہیں بھتیاں تمہیں لئے ہیں محرم ہیں تمہارے پر حرام ہیں خوب پھر کیا ہے نمبر پانچ وَبَنَاتُ الْأَخِ اور مردلخے ہو گیا نا چھے بھائی کی ایک دو تین چار پچ دیکھو سب سے پہلے مائیں پھر بیٹیاں پھر بہنیں پھر خالائیں پھر بنات الْأَخِ یعنی بھائی کی بیٹیاں بھتیزیاں وَبَنَاتُ الْأَخِ اور بہن کی بیٹیاں یہ کیا آپ کے لئے حرام ہے یعنی جو بھاندیاں ہیں سگی بھاندیاں وہ کیا آپ کے لئے حرام ہیں وَبَنَاتُ الْأَخِ اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے البتہ ہمارے پاس اگر میں ان عورتوں سے پوچھوں تو شاید کسی کو رضاعت کے احکام نہیں معلوم ہو دودھ پلانے کے احکام کسی کو نہیں معلوم دودھ پلانے کے ذریعے سے ایک بچہ اس عورت کے لئے کیا ہوتا ہے محرم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی جو محرم ہو جاتا ہے دودھ پلانے کے شرطیں کیا ہیں کہ ان شرطوں کی بناتر کیسے ہیں اور پھر وہ پوری تفسیرات اس کی کوئی انشاءاللہ اس کو آپ پڑھئے ہمارے پاس یہ بحث ہیں نہیں پڑھتے تو وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلائی ہیں وہ تمہیں لئے کیا ہیں وہ تمہیں لئے ہیں ہواتا ہے بعض اوقات دلیوری کیس میں کسی عورت کا انتقال ہو گیا بچہ دودھ پلائے وہ بچہ ہے اب کوئی عورت تھی ہم لے آتے دودھ پلائیں گے دودھ پلائیا دودھ پلائے گا اس کو پال کے بڑھا کیا یہ بچہ اگرچہ نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا کچھ بھی نہیں جوستہ ہے لیکن چونکہ دودھ پلائیا اس نے لہذا وہ کیا ہے اس کے لئے جنہوں نے تم کو دودھ پلائیا اور تمہاری وہ بہنیں جو رضائی بہنیں اس کو میں کریٹ کر دوں کہ رضائی بہنیں کیا ہوتا اپنی کلاس میں اس کو بہن کر چکوں پھر بھی آپ اس کو دیکھ لیے رضائی بہنیں کون ہوتی ہیں رضائی بہنیں مثلا دیکھئے ایک عورت ہے ایک عورت ہے یہ ایک فیمیل عورت ہے اس کا ایک بچہ ہے ٹھیک ہے یہ یہ بھی کیا ہے ایک بچی ہے گرل ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے اس کے اور بچے ہیں اس کے گرلور ہے اس کے بوائے ہے ٹھیک ہے اس کے تزارے بچے اور بچیاں ایک بچہ ہاتھا ہے یہ بوائے ہے ٹھیک ہے نا کیا کرتا ہے یہ اس عورت کا کیا کرتا ہے دودھ پیتا ہے ٹھیک مثلا نمبر ون یہ ہے ٹو یہ ہے اور اس ویسے کر دوں یہ بوائے ہے یہ گرل ہے پھر یہ ہے ٹھیک یہ بچہ کہ یہ بوائے ہے یہ اس عورت کا دودھ پیتا ہے ایک گرلی ہے گرلی یہ دو بینے ہیں تو کیا اس کا دودھ پی رہے ہیں ایک وجہ سے یہ اور یہ دونوں محرم ہو جائیں گی ہاں کون محرم ہوگا جس کے حصے کا دودھ پی آہا ہے یہ بچہ یہ بچی دوسرہ یہ دودھ پی رہی تھی تھے گا نا کیا ہوا اس بچے کا کیا اس بچی کے ساتھ دودھ میں سریک ہے تو یہی محرم ہوگی یہ محرم نہیں ہوگی یہ پانچ سال کی ہے یہ تو بڑی ہو گئی ہے یہ بھی کیا ہے ایک سال کی ہے یہ بچی اپنے ماں کا دودھ پی رہی تھی یہ بچہ کیا ہوا یہ بچہ بھی اس عورت کا دودھ پی ہے اس کے دودھ میں کہتے ہیں دودھ سریک بہر یہ دودھ سریک ہے دودھ سریک کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا اس کے دودھ میں کہا کہ اس نے اسے بڑھا لیا اس کو کہیں گے لہذا یہ بچہ صرف اس کے لئے محرم ہوگا اس کے لئے محرم بات واضح ہے نا یہ بہت اہم چیزیں ہیں ہم لوگ بعض وقت سمجھتے ہیں کہ کسی عورت نے دودھ پیرا دیا پورے گھر والے محرم ہو جاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے صرف وہی بچہ جس کے دودھ میں وہ شریک ہوئی ہوا رڑکا صرف وہی کیا ہوگا محرم ہوگا تو وہ بہنیں تمہاری رضائی بہنیں ہیں وہ تمہاری لئے کیا ہیں حرام ہیں وہ مہاتو نسائکم اور تمہاری عورتوں کی ماں تمہارے اوپر کون ہیں حرام ہیں تمہاری عورتوں کی ماں مطلب کیا ہے جسے کم کہا کرتے ہیں اردو میں ساس کہتے ہیں ساس دیکھیں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ نکاح ہوا شادی ہوئی روستی ہوئی لڑکی اپنے گھر چلی گئی یہ کیا ہے لڑکی کی لڑکی کی ماں بچے کے لئے کیا ہے ساس ہے وہ اس کی ماں ہے وہ اس کی لئے حرام ہے بات بار تمہارا ایسا ہوتا ہے سمجھا کئی سال پہلے کی بات ہے ایک بچے آئی میں چونکہ مددس میں آہا 18 سال سے پڑھا روڑکیوں کو بچے مہارا میرا کل نکاح ہے بچے خوشی کی بات ہے کہا ہے مولا کیا کہتے ہیں مولا کی پہاڑی پہ نکاح ہے میں کہا ٹھیک ہے آپ آئیے گا ٹھیک آئیں گے بھائی گئے نماز مغرب بات رات مہا کیا ہوا نکاح ہوا ہو گیا نکاح ہوا گیا اگر ہی دن مددس سے گئے ادھا گا بیٹری کلاس میں کہتے ہیں رات نکاح ہوا مجھے اب طلاق ہو گیا رات نکاح ہوا اور سبو میں کیا ہو گیا طلاق ہو گیا محل تفسیرات ہیں اب آپ دیکھئے اگر کسی لڑکی کا کسی لڑکے سے صرف نکاح ہوتا ہے رخصتی نہیں ہوتی ہے یہ صرف نکاح کافی ہے اس لڑکے کے لیے اس لڑکی کی ماں کے حرام ہونے کے لیے جس بچی سے نکاح ہوا رخصتی ہو چاہے نہ ہو زندہ ہو چاہے مردہ ہو اگر تو انکاہ تو قبل تو ہو گیا تو اس بچی کی ماں اس بچے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی بات حالات میں ان مسائل کو ہمیں کو سمجھنا چاہیے کہ صرف نکاح کافی ہے چنانچہ وہ لوگ جو چوری چھپے نکاح کرتے ہیں ان کو اس بات کا دھیان ہے کہ احکام احسریت میں نکاح کو کبھی چوری چھپے نہیں کرنا بات مساء اللہ بات میں آئے گی آگے کیا ہے کہ ایک ہے منگنی انگیزمنٹ اور ایک ہے کیا نکاح ایک اس کو کہتے ہیں عربی میں ایک ہے خطبہ ایک ہے خطبہ خطبہ یعنی انگیزمنٹ خطبہ یعنی نکاح پیغمبر کی روایت یہ ہے کہ خطبہ ایسا ہو کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے خطبہ انگیزمنٹ اس طرح سے ہو کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے اور خطبہ ایسا ہو کہ سارا دنیا جن جائے سیکھا ہے چونکہ اس خطبے کی بنیاد پر نکاح کے بنیاد بہت سے اثارات مرتب ہوتے ہیں ایک بچی نے کیا کیا ایک بچی نے کسی لڑکے سے کیا کیا آج کل میں بھی جوان ہوتی بھائی کسی لڑکے سے چپے سے نکاح کر لیا سمجھے آپ لڑکی نے لڑکے سے نکاح کر لیا اسے پہ جا کے سمجھے آپ اور پھر کیا ہوا ایسے بڑک دنیا میں پایا آتے ہیں ہوا یہ کہ اس لڑکے کی کیا ہوئی لڑکے کے ممی سے پہشان ہو گئی ہاں لڑکی نے کیا کیا بتایا نہیں کہ اپنے فرح لڑکے سے نکاح کیا ہے وہ کہا لڑکے لڑکے نے کیا کیا لڑکے نے لڑکے کے ممی پٹا لیا ہوتا ہے ایسا سب کیس ہو رہے ہیں ہمارے سانے بھئی ہو سکتا ہے لہٰذا اس بات کو واضح کرنا کہ اگر چپکے سے بھی نکاح کیا تو بتانا کم گھر میں کیجئے رشتے ہماری کیا ہے مقدوس نہ ہونے پائے تو جو تمہاری بیوی کی ماں ہیں وہ بھی کہا ہے تمہاری اچھا وہ ماں تو سگی ماں ہیں وہ بھی محرم ہے اور جو دوسری سگنڈ ماں تھرڑ ماں ہیں وہ بھی کہا ہے ایک ہے ربیبہ قومت اگر ربیبہ کسی کہتے ہیں مارو کسی کو ربیبہ ربیبہ اسے کہتے ہیں کہ ایک عورت کسی سے شادی کرے اس سے کچھ بچیاں ہو طلاق ہو جائے یا وہ بیبا ہو جائے پھر جب اس کی کسی سے نکاح ہو شادی ہو تو یہ جو عورت کچھ ایک دو لڑکی کو جو ساتھ ملے کیا رہی ہے اور اس کا سکنڈ شوہر اس لڑکی کی سرپرستی کر رہا ہے کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ربیبہ یعنی کیا ہے یعنی کہ وہ ایک ایسی بچی اس کی مہنے تربیت کی ہے لہذا ایسی رڑکی جو کسی شاد کی سگی بیٹی نہیں اس کی بی بی کی بیٹیاں ہیں وہ کیا کہتی ہیں اللطیفی حجورکم لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہیں ٹھیک ہے نا تم ان کے ساتھ رہیں کھانے پینے کی پڑھنے لکھنے کی کپڑے لکھنے کے ذمہ داری تمہارے پر ہو تم اس کے رب کہہ لاؤ بعض وقت کیا ہوتا ہے بعض وقت ہوا یہ کہ ایک عورت تھی اس کی بچی ہوئی بیوہ ہو گئی خوزہ نخشتہ یا طلاق ہو گئی بچی کوئی اور لیک چلا گیا ابھی کہو فری ہو گئی سادھے گلے کی ہی سے دس بارہ سار بات وہ لڑکی آتی ہے یہ ربیبہ نہیں ہے یہ کیا ہے یہ اس شخص کے لیے مہرم نہیں ہے کیوں اس لیے یہ ربیبہ نہیں ہے ربیبہ کون ہے جو تمہارے ساتھ رہ رہی ہو ٹھیک ہے نا جس کو تم پرورش کر رہے ہو تو وہ لڑکیاں جو تمہارے لیے ربائب ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہے مہرم ہیں من نسائکم اللہ تی دخل تم بہننا شرط یہ ہے کہ وہ عورتیں جو تمہارے رخصتی ہو کے آئی ہوں تم نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہو بعض اوقات ایسا ہوا کہ کیا ہوا ایک ساتھ کا خیزہ نکاح ہوا ٹھیک ہے نکاح ہوا اس کی بچی پریزی تھی لیکن نکاح ہونے کے بعد اس کی رخصتی نہیں ہوئی طلاق ہو گئی تو وہ جو بچی تھی وہ بچی کیا ہوئی چونکہ رخصتی نہیں ہوئی یہ شہر کے ساتھ آکے زندگی نہیں گزاری نیدہ کیا ہے نیدہ وہ اس کی ربیبہ شمار نہیں ہوگی اور وہ اس کے لیے مہرم نہیں ہوگی چنانچہ مسئلہ یہاں کے پر اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اس کی کوئی بچی دس سال کی پہلے سے تھی رخصتی نہیں ہوئی نکاح ہوا تھا بات نہیں بنی طلاق بھی ہو گئی وہ عورت اس کے گھر نہیں آئی ٹھیک ہے چار سال بعد وہ جو تیار سال بچی تھی کہتے ہو گئی پندر اٹھار کی ہو گئی اب ہی چاہتا ہے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے اگرچہ اس لڑکی کی ماں سے نہیں ہو سکتی لیکن اس بیٹی سے جو ربیبہ نہیں ہے اس سے نکاح یہ سلام کے احکام کہاں جائیں گے کم بتایا گا اس کو کہاں کتنے احکام چیزیں ہیں وَحَلَائِلُوا عَبَنَائِكُمْ اور تمہارے لیے کتنے ذریف علواظ کو احتمال کیا گیا اور تمہارے لیے تمہارے بیٹوں کی وہ عورتیں جو وہ عورتیں تمہارے بیٹے پہ حلال ہیں وہ عورتیں جو تمہارے بیٹوں کے لیے حلال ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہے حرام ہیں کتنا بیویل احتمال نہیں کیا زوجہ گر احتمال نہیں کیا وہ عورتیں جو تمہارے بیٹوں کے لیے حلال ہیں وہ تمہارے لیے کیوں ہیں اب ایک شخص کے بیٹے کے لیے ممکن ہے ایک کنیز بے کیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہیں ایک کا قاقد موقعت کیا ہو متا کیا ہو وہ اس کے لیے حلال ہیں ایک قاقد دائم کیا ہو عورتیں حلال ہیں وہ تمہاری کیا ہیں حرام ہیں یہاں کوپر سورہ احضاب کی وہ آیت پڑھی ہے غور سے بہت اہم ہے پور ایک پوری تفصیل ہے جس کو ہم نے ہمارے پاس جب سورہ احضاب پڑھی ہے تو میں اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا کیا ہے وہ وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مو بولے بیٹے ایڈاپٹیڈ جو کہلاتے ہیں ایڈاپٹیڈ بیٹے کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے اگر کسی نے ایک لڑکے کو ایڈاپٹ کیا پال پوست کے بڑا کیا ٹھیک ہے تو اس کے لئے محرم نہیں ہو چنانچہ جب ایسی باتیں آتی ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں مشورہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو عورت اگر کو ایڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں تو ہم کوئی بچہ ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسے بچے کو ایڈاپٹ کریں جو اس کے لئے کیا ہو بھائی کا ہے بہن کا ہے ایسے لڑکا لے ٹھیک ہے لڑکی یا ایسی لڑکی جو مرنا کیا ہو کرنا مشکل ہو جائے گی اب اگر ہم نے ایک بچے کو ایڈاپٹ کیا بچہ جب ایڈاپٹ کیا پھر یہ بچہ مر جائے یا اس کے طلاف ہو جائے تو وہ جو اس کی بیوی ہے اس سے یہ شخص جس نے لڑکے کو ایڈاپٹ کیا تھا اس سے نکاح کر سکتا ہے چنانچہ پیغمبر اسلام کی بیویوں میں ایک بیوی کیا ہے ایسی یہ کون نامتہ آئے گا اس کا نامتہ آئے گا اس کا کتنا پہ جانتے ہیں پیغمبر کو زینب بنت جہش زینب بنت جہش کیا ہے زینب بن حارسہ کی بھی نہیں ہے زینب بن حارسہ رسول اللہ کے موبولے بیٹے ہیں ایڈاپٹڈ ہیں عرب میں کیا تھا عرب میں ایڈاپٹڈ کو سگے بیٹے جیسا سمجھتے تھے لوگ یہاں تک کی اگر کوئی کسی بیٹے کو ایڈاپٹ کرے رلکے کو ایڈاپٹ کرے تو مر جانے کے بعد وہ بیٹا اس کی میراس میں شریف ہوتا تھا اللہ تعالی نے اس کو ختم کرنا چاہا ختم کرنا چاہا اور کہا کہ یہ سسٹم اسلام میں صحیح نہیں ہے ایڈاپٹڈ کی ہاں آپ اپنی طرف اس کو دے دی ٹھیک ہے لیکن مرنے کے بعد جو بچہ آپ نے ایڈاپٹ کیا تھا وہ آپ کی میراس میں شریف نہیں ہوگا چنانچہ کیا ہوا چنانچہ ہوا یہ کہ رسول اللہ نے ایک مہلے بیٹے کو ایڈاپٹ کیا اگر کو کیا کیا ایڈاپٹ کیا وہ ان کا موہبہ بیٹا ہوا بڑا ہوا تو زینب بنت جہر سے کیا ہوئے اس کی شادی ہوئی میاں بیمی میں پٹی نہیں بہت ہنگامہ رو جھگڑا رسول اللہ نے کہا کہ طلاق دیا جاندو اس کو رسول اللہ کیا طلاق دیا اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ پورا پلان تھا کہ رسول اللہ ایک بیٹے کو ایڈاپٹ کریں جب وہ بڑا ہو تو اس کی شادی کریں اس بیٹے کا طلاق ہو اور پھر رسول اللہ اس بیٹے کی اس بیوی سے نکاح کریں تاکہ اسلام یہ بتائے کہ ایڈاپٹ بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور رسول اللہ نے یہ کام عملی کیا لوگوں نے بڑا ہنگامہ کیا کفار نے لیکن اسلام کو کیا اسلام نے اس کو رسول اللہ نے بعض چیزوں کو رسول اللہ نے اپنے عمل کے ذریعے واضح کیا زہد بن حرصہ کیا پہلے ایڈاپٹ کیا بڑے ہوئے زینب بنت جہد سے کیا ہوئے ان کی شادی ہوئی طلاق ہوئی طلاق ہونے بعد رسول اللہ نے زینب بنت جہد سے شادی کی جب کی وہ کہتے وہ ان کے ایڈاپٹ بیٹے تھے تو اگر آپ نے کسی لڑکے کو کیا کہتے ہیں ایڈاپٹ کیا ہے تو اس کے بچے سے آپ اس کی بیوی سے آپ نکاح کرتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو حلائل و عبناء یعنی جو تمہارے بیٹے کی ہلائل ہیں وہ تمہیں لیے کیا ہوئے مہرم ہیں تمہارے سرپ سے تمہارے بیٹے ہیں وہ نہیں کیا یہ کہتے ہیں اڈاپٹ کر لیا ہے اپنا بیٹا بنالی ہے وہ بیٹا بنالی ہے وہ تمہارے بیٹے ہیں ان کی حلائل تمہیں لیے حلائل نہیں ہوں گی اور آخری کیا تو تیرا ہے بارہ ہے بارہ نو بارہ پیغمبر کی شریعت میں دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح ہمیں جمع کرنے کو منع کیا ہے ٹھیک ہے بعض موقعوں پر ایسے حالات ہوتے ہیں سنیے قصے ہمارے ہندوستان میں بھی ایسا ہوا اور بہت سمجھا ہوتا ہے کیا ہوا مثلا غدر ہوا یہاں کے اوپر یہاں کے لوگ وہاں وہاں کے لوگ یہاں اگر ہم رکھتے ہو ٹھیک بہت سمجھتوہ زلدلہ آیا بہت سمجھتوہ سویلاب آیا ایسے ہوتا کیا ہوا ایک شخص نے ایک عورت سے شادی کیا ٹھیک شادی کیا بہت سو لوگ دو کرتے ہیں تین کرتے ہیں وہ کہیں گیا اور اس کی ہیسے ملاقات ہوئی اور کیا کہ میں کوئی اور کرنا چاہتے ہیں اس نے کیا کیا ایک نکاح اور کر لیا اس کی دو بی بیاں ہو گئی وہ لے کے آیا اب کھلتے 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 کیسے کیسے ہوتے ہوتے بات ہوتے ہوتے کیا پتا جالا پتا جالا یہ دونوں سگی بہن ہیں غدر میں کیا ہو گئی تھی یا الگ ہو گئی تھی سلاب میں بہت گئی تھی کسی کوئی مل گئی ہوتا ہے سوالا پھر میں مضمند دیئے سی دیکھیں تو اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ تم نے دو نکاح کیا دونوں کیا ہے اپنی سگی بہنیں ہیں تو ایک کا نکاح باتل ہے کون سے کا باتل ہوگا ہاں سیکنڈ والی کا کیا ہو جائے گا اپنے آپ جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ دونوں کیا ہے سگی بہنیں ہیں اپنے آپ نکاح کر جائے گا ختم ہو جائے گا بچے کہا جائیں گے ہاں بچوں کیا کہیں گے حلال زیادہ کیا حرام زیادہ اس کو سمجھئے آپ کیا کہیں گے اس کو یہ سب ان کو کہیں گے ولد شبہ نہیں معلوم تھا شبہ ہی تھا نا اسی کہتے ہیں شبہ نہیں معلوم تھا تو وہ بچے کہیں ولد شبہ کہلائیں گے یہ اسلام کی فقہ کی اس کی اصطلاحوں کو ہم کو حلال نہیں نہیں معلوم تھا نا ایک روایت ہے رفعہ رمتی تیسعہ نو چیزیں ہماری امت سے اٹھا لے گئے وہ اس کی چکی یہاں دوسری بہت ہے اس میں کیا ہے اگر کوئی ایسے حالات میں نہیں پتتا تھا اس کو ٹھیک ہے دو بہنیں سگی بہنیں تھی نہیں معلوم تو نے نکاح کر لیا تین چار سال پانچ سال بعد چھ سال بعد دس سال بعد پچاس سال بعد دونوں بوڑی ہو گئے کپرہ پہلا کے موہ میں دات نہیں پیٹ میں آت نہیں کیا سمجھا فریشتہ فوٹوٹر اس کو دم نکلنا اس کی وہاں معلوم ہو جائے فوراں کیا ہوگی اپنے آپ نکاح گفتو کوئی چاہلا یہ باز نکاح اپنے آپ ختم ہو جاتے ہیں وہ اس لسٹ میں وہ کیا ہے وہ نکاح بھی آئے گا کہ یہ نکاح ہوا تھا یہ نکاح غلط تھا ہماری پیغمبر کی شریعت میں دو بہنوں شریعت جناب اسحاق کے دو بہنوں کی شادی ایک ساتھ ہوئی دیکھیں نا جناب اسحاق کے ان کی شریعت میں جائز تھا ہمارے پاس شریعت کی ڈیولپ ہوئی ہے جناب ابراہیم کی شریعت الگ تھی سیگھ ہے جناب عیسیٰ کی الگ موسیٰ کی الگ اور ہمارے پیغمبر کی الگ یہ ہماری جو شریعت یہ آخری سب سے کیا کہتے ہیں آخری شریعت لہذا کیا ہے کہ دو بہنوں کو ایک اٹھا کرنا جائز نہیں ہے ٹھیک وان تجمع بین ال اختین یہ ہو گیا قرآن اس کے لئے اور بہت سے عورتیں ہیں جو ہمارے لئے ایک مرد کے لئے حرام ہو جاتی ہیں وہ اس کو ہم روایت پر تلاش کریں گے یہ بارہ ہو گئے کتے ہوئے تھے تیرہ ماں اگر کوئی اگر کوئی جو کل پہلے آ چکا ہے اگر کوئی شوہردار عورت سے زنا کرتا ہے تو وہ عورت اس کے لئے کیا ہوتی ہے ہمیشہ کے لئے حرام ہوتی ہے محرم نہیں ہوتی ہے کیونکہ محرم ہو گئی نہیں اس کے لئے حرام اس کا نکاح نہیں ہوتا ایک دوسرے آج کا دنیا بہت ہی ترقیب کیاپتہ ہو گئی ہے اور انسانیت کے زینے سے اتر گئی ہے اگر کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ غلط فیل کرے جنسی خواہش کو مکمل کرے ٹھیک ہے تو اس کی جو بہن ہوگی اس کے لئے کیا ہوگی ہمیشہ کے لئے حرام ہو جائے اس کی بہن سے سادھی نہیں ہوتی اگر دو مرد اپس میں کیا کہتے ہیں غلط کام کرتے ہیں تو اس کی بہن کیا ہوگی اس کے لئے حرام ہو جائے اللہ ہو جائے شریعت کہاں ہے یہ کہاں بیان ہوگا چنانچہ یہ کیا ہوگی کہتے ہوگئے یہ چودہ یہ سورے نسہ آیت نمبر ٹونٹی ٹھری میں مردوں کے لئے یورتیں کیا ہیں مردوں کے لئے یورتیں حرام ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا اب اس کے بعد سورے نور آیت نمبر ٹھرٹی ون وہاں کے پر کہا گیا اس کو لکھی سورے مرد بارہ طرح کے مردوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی وہ آپ کے لئے کیوں ہیں وہ آپ کے لئے محرم ہیں کونے وہ سب سے پہلے سورے نور آیت نمبر ٹھرٹی ون کیا کہتا ہے مومنات سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے ہیں اللہ کیا الفاظ اللہ تعالیٰ یوز کی ہیں نگاہوں کو نیچی بند کر نگاہ کیا کہ آپ آنکھ بند جل لیے اور لڑے کسی سے نہیں نگاہوں کو نیچے مطلب یہ ہے کہ کسی کے اوپر غلط نگاہ نہیں ڈالی ہے چنانچہ جناہ فاطمہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہ روایت ہے کہ جس طریقے سے ایک مرد کو اجازت نہیں کیوں کسی نامحرم کو غلط نگاہ سے دیکھے اسی طریقے سے کسی عورت کو اجازت نہیں کیوں کیا کرے کسی مرد کو کیا کرتے ہیں غلط نگاہ سے دیکھیں اور انشاءاللہ پڑھیں گے تو معلوم میں اپنی کلاس میں مجھے مجھے کیا ہے کہ کسی لڑکی کو یہ کہنے کی آثاریٹی نہیں اجازت نہیں ہے کہ تیرا بھائی کتنا سمارٹ ہیئر فنہ کا شوہ بہت ہینڈسم ہے نہیں کہہ سکتے آپ جائز نہیں آپ کے لئے کسی کو سمارٹ کہنا کسی کو ہینڈسم کہنا کسی کو کیا پرسنالٹی ہے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں آپ کو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود اپنے ایک مقام ہیں لہذا محمدات سے کہو اپنی نگاہوں کیا کریں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں یعنی کسی نامہرم پر غلط نگاہ نہیں ڈالیں یہ یہاں سے کیا ہے یہاں سے انسان کلوی نے ارز کیا تھا کہ کس قدر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کیا طریقہ ہے رضا رکھنا ہے انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے شہوت کو کنٹرول کر سکتے ہیں سب سے اس طریقہ کیا ہے رضا رکھنا ہے اور اس کے نقل ہمارے پاس درس میں بات آئی جیسے کیا کہتے ہیں اس میں فریڈے کلاس میں کہ ہمارے یقین میں اضافہ ہوتا سلا جائے گا تو اپنے آپ موسائل ہر رکھتے لے جائیں ٹھیک ہے خوب یغدونی موسائلہ رہینا ویحفظنا فرودہن اور اپنے دامنوں کو پاک رکھیں ولا یبدین زینت یہ تو ہے نا ولا یبدین اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ جو ظاہر ہیں یہاں سے اولت کا چہرہ اس کی زینت ہے فیس کٹ جا کے دیکھو جو لوگ چہرہ شناس ہوتے ہیں ان کے بعد جائیے بعض لوگ ہوتے ہیں لڑکے کی شادی کرنی کیسی روز لیانا تو بتاتے وہ کٹ بتاتے ہیں کہ چہرے کا ایسا کٹ ہو نا کیسی ہو کھان نا کیسی روٹ یہ فیس کیا ہے یہ فیس بلکل جاہی ہے لہذا ہمارے بہت سے منازعے کہتے ہیں کہ فیس کو چھپانا نہ مہنم سے باجیب نہیں لیکن اگر فیس نیچرل ہو نارمل اب نارمل چہرے کو چھپانا باجیب ہے اب نارمل کیا ہوتا ہے اب نارمل ایس ڈینڈک بینڈی کیوں ہی ہو سمجھ آپ آئی برو بنائے گیا ہو ہیں بریج کیا گیا ہو اور کہتے ہیں انگلیس میں ایک ساللہ سے نارمل چہرہ ہے تو اس کو چھپانے کی جو نہیں مہنم چنانچہ ہاتھ انسان کے اتنے کھولے ہوتے مہندین نہیں لگی ہوئی یہ فالت اٹھے نہیں پہنے ہوئے ایسی ہیں جن کا نارمل چہرہ بھی کیا ہوتا ہے خطرناک ہوتا ہے اتنا خطرناک اتنا گوہر شاد اس قدر خوبصورت تھی نارمل چہرہ چہرے پر نقاب ڈالتی تھی صرف ایک ہوا چلی یہ نقاب ہٹا اور وہ جوان کیا ہو گیا وہ جوان ان کے لیے دیوانہ ہو ایک نگاہ کافی ہے انسان کو برباد ہونے کے لیے ایک نگاہ کافی ہے یاد رکھئے شیطان ہماری ٹوہ میں لگا ہوا ہے ایک ایک لمحہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے لہذا کیا ہمیں اسے بچ نتیج تو خوب اور اگر جملہ یہ ہے کہ اپنے اوڑنیوں کو اپنے مل کے مالک کام کر رہے ہیں تو آپ یقین مانی آج ہمارے پاس جو بچیوں کے کپڑے میں اس بات کو آپ دیکھئے کی مارکٹ میں ہماری چھوٹی بچیوں کے لیے دو پٹے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیا گیا ہے مارکٹ میں جینز ہے اور ٹی شٹ ہے روپٹہ کون ہوتا ہاں کیسے لگے کارٹون ہے کوئی جیس پہنے کی روپٹہ ہوتا کیسے لگے اس لئے کہ وہ کپڑے کس کیا کہتے سٹ اب ہی الگ تھا ہم کو یاد ہیں ہمارے بچپن میں جو چھوٹی بچی ہوتی تھی ہمارے ہم دوری تھی ان کیا جیس سوال نہیں تھا ان کے ہاں شلوار شرٹ اور روپٹہ تھا ہمارے سکول کے بازوں میں گرڈز کالج تھا لڑکیاں نکلتی تھیں ہنڈرڈ پرسنٹ یعنی ایک پرسنٹ بھی سب مسلمان نہیں تھے سارے مسلمان ہندو سنی سی سب سب لڑکیاں سمجھا شلوار شرٹ اور روپٹہ اسلام تھا کہاں گئے کہاں گئے وہ روپٹے جس میں جوان چلا کرتی تھی سمجھا آپ وہ روپٹے نہیں ہے قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے ہمارے پاس مقنا ہے وہ اس کاف ہے وہ کیا ہے اور کیا کہتے اس کو اس ٹول میں کسی اپنی آنکھ دیکھی بتا رہا مدرس میں بچی آئی اس ٹول لپٹتے نا دو مرتبہ تین مرتبہ لپٹنے ایک بات بھی اس کے بعد دکھائے پڑھ رہے پہ پہ غمبر کی روایت کیا فرمایا ہلکہ نساء امتی لزہب و سیاب و رقاق ہماری امت کی عورتیں دو چیز کے چکر میں ہلاک ہو گئی ایک گولڈ سونا ان کو سونا چاہیے شوہر کی جیب کاٹو سمجھ یہاں سے فراب کرو وہاں سے مارو ہم کو سونا بنانا ہے دوسرے سیاب و رقاق باری کپڑے جو نیت آیا ہے یہ پیغمبر کی نوائت ہے تو اس ٹول اگر لپیٹ کے آپ کی بال دکھ رہے ہے جو نواز آپ کی صحیح نہیں ہے آپ نکال کے باہر نکل 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 ہے قرآن کیا کہتا ہے سورہ نور کے آیت نمبر سر تی بین کو پڑھئیے بھر بچے کو چنانچہ پیر نمبر کی روایت ہے کہ ہر لڑکی کو سورہ نور روزانہ پڑھنا چاہیے اگر روزانہ نہیں پڑھتے تو ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے اگر ہفتے میں ایک بار یوسف کو پڑھنے کو جب قرآن روٹین میں پڑھ لیجیے وہاں بیٹھ گوھر نہ کی لڑکیوں کو سویر عصوف میں غور کرنے کو منا کیا گیا کیوں پی محبت کی بات ہے لیکن سورہ نور کو پڑھنے کی تاکیت کی کس کے لیے لڑکیوں کے لیے بڑھ سورہ لیکن پڑھی ہے اس کو اب یہاں بھی کہایا کہ وَيَدْرِبْنَا وَلْيَدْرِبْنَا بِخُمُ رَحِنَّا اَلَا جَوْ بِهِنَّا اپنے روپٹے کو اپنے روڑنے کو اپنے سینے پر ڈالے رہیں اب وَلَا يُبْدِينَ زینت اپنی زینت کو زاہر نگر اللہ اب یہاں سے نمبر ون مگر اپنے شوہروں کے لیے جو زینت تھے کس کے لیے ہے عورت کی زینت کس کے لیے ہے شوہر کے لیے شوہروں کے لیے کتے شوہر ہوتے ہیں ایک عورت کے ایک ہی شوہر ہوتا ہے لیکن اگر کوئی ایک شادی کرے تلاہ ہوگی دوسری کرے تلاہ ہوگی تیسی کرے مر گیا چوتھی کرے بعض عورتیں ہوتے ہیٹرک مارتی کر کے شادیاں کرتی ہیں ٹھیک ہے نا جتنے بھی اس کے شوہر ہوں گے سب سے زینت کو چھپانا واجب یہ کہ انہیں اس کے لیے نمبر شوہر جو اس کے لیے محرم ہے ان سے زینت کو چھپانا واجب نہیں اہو آبا اہنہ یا ان کے جو باپ ہیں ان سے زینت کو چھپانا واجب نہیں کتنے باپ ہیں ایک عورت کے کئی باپ ہو سکتے ہیں کون باپ ہیں ایک جو اس کے پائے بور تہنہ یا ان کے جو سسرے ہیں شوہروں کے باپ وہ ان کے لیے کہا ہے میں یہاں بھی وہ حکم ہے کہ اگر صرف نکاح ہوا رسوٹی نہیں بھی ہوئی تھی جو سسرے تھے وہ کیا ہو گئے چنانچہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے چھپکے چھپکے اور بتایا نہیں اور پپا کیا کیا ٹھیک ہے پپا کو کوئی سمجھ میں آگیا ٹھیک ہے تو بتانا کہ پپا اسے میں نکاح کر چکا ہوں سمجھ لیے آپ کیا سمجھا یہ آپ کے لیے کیا ہے حرام ہے لہٰذا جو شوہر کے باپ ہیں وہ ان کے لیے محرم ہے اور ان کے جو بیٹے ہیں سگے بیٹے اور رضائی بیٹے وہ ان کے لیے محرم ہے کتنے ہو گئے چار ہوئے پانچ یہ ان کے شوہر کے جو بیٹے ہیں شادی ہوئی شوہر کے سکنڈ محرش تھی پہلے اور لڑکے تھے ٹھیک ہے یہ شوہر کے لیے کیا ہوں گے اس کے لیے وہ محرم ہوں گے ٹھیک ہے او اخوان ہنہ جو ان کے بھائی ہیں کون سگے بھائی ایک لڑکی اگر نکل جائے روڈ کے اوپر تو بہت سے بھائی مل جائیں گے اس کو وہ لے بھائی نہیں جو سگے بھائی ہیں جو نصبی بھائی ہیں رضائی بھائی ہیں وہ اس کے لیے کیا ہیں محرم ہیں اور جو بھائی کے بچے ہیں وہ بھی جو آپ کے بھتیجے ہیں وہ بھی آپ کے لئے کیا ہیں وہ بھی مہرم ہیں ان سے آپ کو کیا کہتے ہیں ہجاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا آپ کے بہن کے بچے ہیں جو آپ کے بھانچے ہیں وہ بھی آپ کے لئے کیا ہیں مہرم ہیں ان سے بھی ہجاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو بتا ہے ان سے نکاہ نہیں ہو سکتا یا عورتوں کا عورتوں سے پردہ کرنا کیا ہے ضروری نہیں ابھی اس کی گفتگ ہوائی اسلام کہتا ہے کہ ایک مومن عورت کو ایک کافر عورت سے پردہ کرنا ضروری ہے دونوں عورتیں ہیں میں بتا ہوں آپ کو یہ کیا ہوتا ہے مثلا ہماری کچھ بچیاں ہیں جن کو سویمینگ کا شوق ہے انہوں نے کہا کہ ایڈمیشن لیا کہیں اب وہ سویمینگ کرنا چاہے رہے ہیں وہاں پہ سارے ہیں مسلم انہوں نے مسلم سارے ہیں اسلام کہتا ہے پردہ کرو وہاں روایت جملے سنیں گے آپ روایت یہ کہتی کہ اگر ایک مومنہ عورت ایک غیر مومنہ عورت کے سامنے بے حجاب آئے اور اس کے حسن اور جمال اس کی خوبصورتی کو یہ نون مسلم عورت دیکھے گھر جا کے اپنے شوہر سے بیان کرے مسلم انہوں نے کہتی خوبصورت ہے اور اس نون مسلم کے دل میں اس عورت کے لئے مسلم انہوں نے کوئی بات پیدا ہو اللہ حافظ اس قدر اہم ہے ایک مومنہ اور ہمارے استاد چیخ چیخ کے کہتے تھے قسم خدا کی ہماری محجبہ باہجاب عورتیں ایسی ہیں کہ یہ دنیا کی عورتوں جو اپنے خود کو دکھاتی پھرتی ہیں یہ ہماری باہجاب عورتوں کے پیر کے ناخون کے برابر بھی نہیں ہیں اس لئے کی پاک دامنی ہجاب کی جو اہمیت ہے وہ کسی چیز کی نہیں ہے کس قدر کی ایک غیر مسلمان عورت مسلمان عورت کو دیکھے اور جا کے اپنے شوہر سے اس کی تعریف کرے اس کے دل میں کوئی بات مسلمان عورت کے لئے پیدا ہو اللہ حافظ یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام نے عورتوں کیا کیا ہے یہاں لے جا کے پہنچایا ہے اور آج ہماری عورت بے چینے کیا کہے کے لئے بے پردہ روڈ پہ آ جانے کے لئے اس کے گفتگوئے انشاءاللہ چونکہ ہمارے پر گفتگوئے ہجاب کی نٹری کا ہونے یہ آپ کے لئے یہ لوگ کون ہو گئے یہ لوگ آپ کے لئے محرم ہو گئے اور یہ تابین اقیل اربا اربا مینن رجال یا وہ مرد جو بہت بڑھے ہو گئے ہیں جن کے بیٹری ختم ہو گئی جن کے آپ شادی کی کوئی خواہش نہیں ہے ان سے بھی بہت پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہنے جب کلباس ہوئی تھی نا جو بہت بڑھے لوگ ہیں کہتے ہیں جو وہ لوگ جو عورتوں سے کوئی غرض نہیں کرتے ہیں اور وہ بچے جن کو عورتوں کی پرائیویٹ چیزوں کی تمیز نہیں ہے چھوٹے بچے یہ کیا ہے یہ ڈبلپ ہو گیا پہلے آٹھ سال دس سال کے بچے کچھ نہیں بلوں دفعہ آج پانچ سال بچے سب کچھ معلوم ہے لیدہ آپ کبھی یہ نہ خیال کیتا ہوتا ہے پانچ سال کا ہے نہیں اس سے بھی ہجاب کرنا کیا ہے ضرور نہیں ہے ہرے وہ تو بالغ نہیں ہے بالغ ہو تو بھولے کہ بھگ جا گا وہ ابھی وہ نا بالغ چھوٹا ہے لیدہ کیا کرنا یہ زمانہ بڑا خراب ہے یہاں کے اوپر اسی لئے اسلام میں ممیز کی اشارت رکھے گی ہے کہ جو بچہ تمیز دے سکے اچھے برے میں وہ بچہ ہماری لئے ممیز ہے اس کے سے آپ کو پردہ کرنا تو یہ وہ لوگ کون ہو گئے آج تو اسی بھی خانہیں پتم ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ وہ لوگ ہو گئے مردوں کے لئے عورتیں جن سے کیا ہے نکاح صحیح نہیں ہے کتنے چودہ طرح کی کے مرد ہیں اور بارہ طرح کے عورتیں نہیں چودہ طرح کے عورتیں اور دس طرح کے مرد کیا کرنا ہے بقیہ سنیا کے سارے لوگ کیا آپ کے لئے حالان ہے اچھا اس میں ایک کون آئے گا اس میں ایک آپ اضافہ کریے مشرقین کا جو لوگ کافر و مشرق ہیں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا قرآن کی آیت ہے ٹھیک ہے قرآن کہتا ہے کہ ایک مومنہ عورت مشرقہ عورت اگر تمہیں ایک مشرقہ لڑکی دیکھ کے تو اس کے حضن میں تجدیبانے ہو جاؤں لیکن اس لاکھ دردہ حسن و خوبصورت عورت سے وہ عورت بہتر ہے جو کیا ہے جو مومنہ ہے یہ جگہ سے اگر کوئی مشرق ہے تو اس سے آپ کا نکاح جائز نہیں تو چنانچہ کافر سے نکاح جائز نہیں ہے اگر ہمارے پاس بہت سے لوگ بہت پڑھ لکھ لیتے ہیں بڑے پیسے والے ہوتے ہائی سوسائٹی میں چلے آتے ہیں کہتے ہیں کہ مذہب زب کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے پیار تو کسی بھی ہوتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں وہ نکاح کرتے ہیں شادی کر لیتے ہیں نکاح جائز نہیں ہے نکاح جائز نہیں نکاح سہی نہیں کون پڑے گا نکاح لہذا مشرق سے نکاح نہیں ہو سکتا کافر سے نکاح نہیں ہو سکتا رہی بات اہل کتاب کرسچین اور کیا کہتے ہیں جو یہودیوں کے ساتھ اس میں کہتے ہیں کوئی لڑکی نہیں دیجئے آپ ان کی عورتوں سے آپ عقد موقعت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کہ وہاں بھی احتیاط کی بہت سار ضرورت ہے تو ان لوگوں سے نکاح نہیں ہو سکتا اب یہاں کے اوپر ہمارے سماج کے اندر الحمدللہ یہ احکام بہت سنوں کو نہیں معلوم ہیں لیکن چونکہ ہم جو سماجت میں رائج اسلام اس کو فارو کرتے ہیں اس رواز میں کیا ہے اس رواز میں یہ ہے کہ عام دور سے اسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں بعض اوقات ہوتا ہے جناب یہیہ کے قدر کے قصہ سنا آپ نے جناب یہیہ کو زباہ کر دیا گیا یہ کون تھے جناب یہیہ نبی تھے کس کے بیٹے تھے جناب یہ زکریہ کے فرزند تھے اور جناب یہیہ کب ملے تھے بڑا پہ ملے تھے ان کی بیوی عقیم تھی بڑی ہو گئی تھی یہیہ بڑے ہو گئے تھے جب اللہ نے ان کو خبر دی زہیہ کی تو بڑا ہوں گئے یا اللہ میرے بیٹے ہوں گئے میں تو بڑا ہوں گئے ہوں بس تعالیٰ راہ سوشتا ہے باب میرے بال سار کے سارے سفیز ہو گئے ہیں میری بیوی جو ہے وہ لیکن اللہ نے کیا کیا ان کو یہیہ تا کیا کچھ انبیاء ان کی شادیاں نہیں ہوئی تھی ان میں سے کون ہیں جناب یہیہ ہیں جناب یہیہ ہیں جناب یہیہ ہیں یہ دونے کون تھے یہ دونے عشدار تھے جناب خیج رہے ہیں لوگوں نے شادیاں نہیں کری جناب یہیہ کو زباہ کر دیا گیا کیوں زباہ کر دیا گیا اس لیے کہ شریعت میں ابھی پڑھانا ہم نے بھتیجی کیا ہے بھتیجی محرم ہے اس سے نکاح نہیں ہوتا لیکن جناب یہیہ کے زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ اپنی بھتیجی سے اس کی کیا ہو گئی آسنائی ہو گئی محبت ہو گئی ان لوگوں نے کیا کیا تہہ کیا کہ ہم سادھی کر لیں گے چچا بھتیجی سادھی کر لیں گے بہت جگہ بکل بات ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یاد رکھئے یہ جو محرم نہ محرم ہے اس میں بھی ایسا نہیں آپ کے لئے محرم تسکلوں آپ کے سامنے کیسے بھی رہے ہو کتنی عجیب بات ہے ایک اگر آپ باپ ہے بھائی ہے مامو ہے چچا ہے دادا ہے نانا اسلام کے لئے محرم ہے لیکن اس کا وطبیہ نہیں ہے کہ آپ ٹائٹ لیگٹس پہن لیئے اور ٹیشر میں چلے چلے جارہی سے نہیں عدب ضروری ہے عدب کیا ہے ضروری ہے مامو آج جائے مامو گلے میں ہاتھ لگتا نہیں اسلام کہتا ہے ایک جوان لڑکیوں کو انہیں باپ کیوں گلے میں ہاتھ لگتا ہے کیا ضرورت نہیں ہے اسلام میں عدب اگرچہ محرم ہے وہ لیکن کیا ہے عدب کی رہایت بہت ہے چنانچہ بعض اوقات انہیں عدب کی رہایت نہ ہونے کے بنا کے پر مسائل کھڑے ہوتے ہیں مامو بھانجے میں سمجھا مامو اللہ خراب ہو گیا چچا بھتیجی میں ہوا نہیں بہتشاہ نے اپنی بھتیجی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا جناب یہی اگرال ہوا یہ ہے چونکہ نبی ہیں نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ کہا کرے وہ عمر برماؤ وہ نیل میں نکھا کر رہے جب کی ذمہ داری سب کی ہیں انہوں نے ہنگامہ کیا ہنگامہ کیا تو بھتیجی نے کہا کہ اب تو نگاہ تب ہوگا جب اس کا حصہ آئے گا اسلام میں بہت اہم ہے جناب یہیہ کا مہر میں سر مانگا گیا ٹھیک اور جناب یہیہ کو زباہ کر دیا گیا تفسیرات پڑی اوز کی یہ ہے کہ خون بہا خون بند نہیں ہو رہا تھا دنیا خون خون ہو جاتی مولا کائنات کے مولا کائنات کے قدر کی معلومت دستان کتاب نے کیا کیا ابن ملجم سے کہا مہر میں کیا لے کے آؤ علی کے سر لے کے آؤ ایسی بھی عورتیں ہیں جو انبیاء اور انبیاء کے وارثین اور ان کے عوصیہ کا سر مانگتی ہیں مہر میں ٹھیک ہے نا تو ایسی بھی عورتیں دنیا میں ہیں لہذا یہ عورتیں مالی کیا ہیں یہ آج ہمارے ٹائم ختم ہوگئے انشاءاللہ کل ہم بتائیں گے اب یہ تو الگ ہو گئے ان مردوں سے نکاح نہیں ہوتا ان عورتوں سے نکاح نہیں ہوتا اب جو بچے ہیں ان میں سے کس سے کرنا کس سے نکاح کرنا کل گفتو گئے انشاءاللہ یہ کتاب ہماری اسلامی زندگی ہے اگر آپ کسی کوئی لینا چاہے تو اگر آپ تیس روپے کی ہے آپ لے سکتے ہیں اس میں ہم نے شادی سے شروع کیا اپنے کتاب کو کل بتایا جائے گا اچھی عورتیں کونسی ہیں بری عورتیں کونسی ہیں اچھے مرد کونسی ہیں اور برے مرد کونسی ہیں کن سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے شادی کرنے میں ہم جب یہاں سے گفتو گئے اب آئے گا اب کس سے کرنا ہو گیا اب ان سے نہیں ہوتا ان لوگوں سے جو بتائے ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر کتنی 32 اور 33 اور سورہ نساء آیت نمبر 31 33 یہاں کی پر کیا ہے یہاں پر بتایا گیا کون لوگ آپ کے لئے محرم کونسی لوگ نامحرم ہیں ایزی سب سے اہم چیز میں بتاؤں آپ کو دنیا کی سب سے خطیمتی چیز ایک عورت کے جسم پر چاہے کپڑے بہت اچھے نہیں ہوں لیکن اس کا اگر دامن پاک ہے تو لاکھوں کروڑوں میں بہتر ہے ایک عورت بہت قیمتی کپڑے پہنے ہوئے بہت سا لیکپ کی ہوئے دامن پاک نہیں ہے میں پھر اپنی تمام بچیوں سے ریکویشٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ پلیز اس دنیا کے اس ریلے میں سیلاب میں بہ کے نہ جائیے دیکھئے اللہ تعالی نے نظام ایسا بنایا ہے ایک میل اور ایک فی میل مردوں میں بھی انسانوں میں بھی اور ایک اٹریکشن رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے مرد عورت طرف کھنچے جاتا ہے عورت مرد طرف کھنچے جاتی ہے یہ کیا ہے یہ جو گیا کہتے ہیں اٹریکشن رکھا ہوا ہے جو کھجا اور رجوحان رکھا ہے اسی کو کنٹرول کرنے کا نام پاک دامنی ہے ٹھیک ہے نا بہت سکتے بات ہمارے اوستاد نے کہی چمجھا آپ کہ جب تب تمہارے سادھی نہیں ہوئی سارے عورتوں تمہاری بیبیاں ہیں ہن لیکن کیا ہے لیکن آپ کسی کو ہاتھ نہیں ہاتھ نہیں کسی کو آپ ہوگی ازادی اس نگاہ کی آزادی کب ہوگی شادی کے بہات ہوگی اسی اٹریکشن اسی رجوعان اور اسی جذہبیت کو کنٹرول کرنے کا نام کیا ہے پاک دامنی ہے شیطان لگا ہوا ہے اس کی ڈوٹی 24 آور ہے ہماری کراسے گھنٹے کی ہے شیطان کیا کرتا ہے 24 آور پسند لگا ہوا ہے اور یاد رکھئے اس کا نفس وقت نہیں ہے ورنہ آپ دیکھیں پوری تاریخ میں شروع سے لے کے آخر تک جو انسان کی جسمانی خواہش ہے یہی انسان کو برباد کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے شیطان کیا کہتا ہے شیطان کہتا ہے ہمارے پاس جو بہت سے اسلہ ہیں ان میں ایک اسلہ کیا ہے ایک اسلہ عورت ہے اور یہ اسلہ ایسا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نشانہ چوک جائے میں پھر کہتا ہوں ہماری بچیوں کو ہماری بچوں کو بیٹھ کے پاک دامنی کا درس دینا چاہیے اور یہ درس کہاں سے آئے گا یہ درس یہاں سے آئے گا کہ تم کو اپنے کو پہچانو تم علی والے ہو تمہیں نسبت محمد حسین سے تمہیں نسبت جناب فاطمہ جللہ سلام اللہ علیہ وسلم سے ہے تمہیں نسبت مریم سے ہے جب ہم اس نسبت کو اپنے دنوں کے اندر مضبوط کریں گے تو پھر ہمارا دامن کیا ہوگا اور میں جاتا ہوں سخت ہے میں حقیقت کہتا ہوں کہ اس دمانے میں بہت سخت ہے کہ انسان اس دمانے اور اسی دیے چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ وسلم غیبتِ قبرہ کے زمانے میں زندگی گزارنے کی تمنا کرتے تھے کہ اس زمانے کے مومنین کے ایمان کی بڑی قیمت ہے نہ نبی دیکھا نہ ولی دیکھا نہ علی دیکھا نہ رسول دیکھا نہ پیغمبر کچھ بھی نہیں دیکھا لیکن ایمان لکھتے ہیں بہت بڑی بات ہے آج گناہ کی کتنے تانسز ہیں آج سے پتا سال پہلے تانسز نہیں تھے ایک لڑکا ایک لڑکی کو خط دکھتا ڈٹھتے رہے تک ہی پکڑنے جائے آج کیا ہے سب کے ہاتھ میں فون ہے سمجھے آپ ایک میسیج کی ہالو ہائی آوریو لیڈ کر دیا کوئی دیکھ نہیں سکتا جاؤ بڑے مسائل ہیں اور بعض ایسے جس کی ہسٹوری بھی آپ نہیں دیکھ سکتے ہو سمجھے آپ مثلا کیا ہے ایک وہ انسٹاگرام ہے فیس بک ہے سنیپ چیٹ ہے اور کیا ہے ٹیلیگرام ہے ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو کوئی آپ پکڑ نہیں ہوتا ہے ایسے میں جب ہماری گناہ کے دروازے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کھلتے چلے جا رہے ہیں ایسے میں گناہ سے خود کو بچانا واقعین جہاد ہے اسی جہاد نفس کو پاکرمہ لگا فرمایا یہ جہاد جہاد اکبر ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس جہاد اکبر میں کامران اور کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کے نفسوں کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے بالخصوص محرم اور نامحرم کی معرفت اس کو سمجھنے کی اسے احتیاط کرنے اس میں اپنے دامر کو بچانے کی توفیق عطا فرما جو بچے رڑکے رڑکے شادی قابل شادی کی اسباب کو فراہم فرما جو بچے امتحان لکھنے جسے کے لکھنے والے امتحانوں میں اچھے نمبر اس کے امتحانات میں اتا فرما جو کامیاب ہو گئے ہیں ان کو مزید انشاءاللہ آئندہ امتحانات میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما اس دنیا اس آخرت کے لانے کامیابی کی توفیق عطا فرما قرآن پڑھنے اس کی تعلیمات ممل کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو رات میں بزو کر کے سونے کی توفیق عطا فرما خدا بندہ ہمارے عمال کو قبول فرما ہمارے عمال میں اخلاص کی توفیق عطا فرما خدا بندہ ہمارے عمال سے ہمارے عمال کے قلب کو راجی خسنود فرما ہمیں زمانہ کے ظہور میں تحجیر فرما